یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم انعام ورحسان سے ہم سب کو اپنی زندگی میں یہ رمضان المبارک کا بہت قیمتی مہینہ عنایت فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیف فرمائیں اور ناقدری سے محفوظ فرمائیں جبریل علیہ السلام کی اس بدعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین سے ہماری حفاظت فرمائیں کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگائی جیسے جیسے رمضان قریب الختم ہوتے جائے اس حدیث پاک کا بڑا تصور ہونا چاہیے اس کا بڑا دھیان اور بڑا خیال ہونا چاہیے بڑی مانگنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس وعید کی زد میں میں تو نہیں ہوں کئی اس بدعا اور اس آمین کی جو امام الملائکہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کی بدعا اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کئی یہ خطرناک وعید میں میں تو نہیں ہوں اس نے بہت مانگنے کی ضرورت ہے اور یہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جیسے کہ اس کے دس دس دنوں کے بارے میں ہمارے بڑھوں نے بتایا کہ دہ روان دہ پران اور دہ دوان دہ روان دہ دوان دہ پران یعنی پہلے دس روزے جو ہوتے ہیں وہ تو چل کے جاتے ہیں دوسرے دس دوڑ کر جاتے ہیں اور آخر کے دس اڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ دن اتنی جلدی ایام خوشی جو ہے وہ بہت جل ختم ہو جاتے ہیں تو لہذا ان دنوں کی ہمیں قدردانی کرنی ہیں اور یہ آخری اشرہ بالکل قریب آ رہا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے اس کی فکر کی ضرورت ہے دو اشرے اگر ہم نے غفلت میں گزارے ہیں تو کم سے کم آخری اشرہ تو بڑے احتمام کے ساتھ ہم گزارنے کا احتمام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری اشرے کا اسپیشل احتمام جو آگ سے خلاصی اور جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل احتمام ثابت ہے اور حدیث شریف میں یہ ہے آخری اشرے کا احتقاف کے لیے آپ اپنی تہبن کو کس لیا کرتے تھے ظاہر ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو اس میں تو وہ مزید والا احتقاف سب نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارا یہ آخری اشرہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو احتمام کے ساتھ گزاریں اس کی فکر کی ضرورت ہے اس کے احتمام کی ضرورت ہے اللہ عزوجل کہنے والے کو بھی توفیق عمل سے نوازیں ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں آمین یارب العالمین